موسیقی انیس عدویات کے حوالے سے ان کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہونا چاہیے پھر دوسرے اجلاس کے اگر بات کریں جو اس وقت فیڈرل ہیلپ منسٹر ہیں قادر پٹیل صاحب ان کے اور پی پی ایم اے کے درمیان یہ جو ہے وہ آج اجلاس ہوا اس اجلاس کے اندر قیمتوں کے اضافے کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں سامنے آیا ہے مذاکرات جو ہوتے رہے وہ اجلاس کے اندر بغیر کسی نتیزے کے ختم ہو گئے بہت شکریہ پروگرام کے لئے آپ نے وقت دیا سب سے پہلے میں ای سی سی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اٹھارہ نئی دواؤں کی زیادہ سے زیادہ جو ریٹل قیمت ہے اس کے تائین کی منظوری بھی دی گئی ہے پھر پیرس ایٹمول کے اگر بات کی جائے بشمول انیس دوائیاں اور ہیں عدویات جن کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دی گئی ہے اس فیصلے کو اس چیز کو کیسا آپ دیکھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو کمیٹی ہوتی ہے کرنے کے بارے میں شاید کوئی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے وائی صاحب کی آواز سننے سے ہم خاصر ہیں دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بہرحال اگر میں بات کروں اجلاس کی جو فیڈرل منسٹر نے شیئر کیا ہے اس میں ان تمام چیزوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے پی پی ایم اے کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا اختیار کیا گیا اس وقت جو خام مال کی خریداری ہے اور دیگر جو اس وقت ڈالر کے معاملات ہیں ان کی وجہ سے عدویات کو مہنگا کرنا انتہائی ضروری ہے اس کو ابھی دوبارہ سے مذاکرات ہوں گے تحفظہ دور کرنے کی کوشش کی جائے گی بہرحال ای سی سی کے اندر اس چیز کو مدنظر رکھا گیا قیمتوں کے تائین کا معاملہ سامنے آیا ہے اسی پر ہم کومنٹ لیں گے وعید قیصر صاحب ہمیں دوبارہ جوائن کر چکے ہیں وعی صاحب اسی سوال سے آغاز کریں گے اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا کہ یہ جو ای سی سی کا فیصلہ ہے منظوری دے دی گئی ہے اضافے کی کیسا دیکھتے ہیں آپ اس کو دیکھیں سب سے پہلے تمہیں ایک بات واضح کرتا چلے ہی میری سمجھ میں یہ آرہا ہماری اندرسٹری بھی پریشان ہے ہماری اسی سی سی کا رول کیا ہے کیونکہ جو درگ ایک کی سیکشن ٹوال پہ وہ ایم پاور کتی ہے فیڈل گورنمنٹ کو تو اپور پی پرائیس فکسیشن ڈرگ ریکلیٹی اتھارٹی کی پرائیس ریکمینڈی کمیٹی کتی ہے اور درگ ایک کے تائب فیڈل گورنمنٹ نے اگر اپنے اپنے پاور ایم پاور منٹ دیئے پرائیس ریکلیٹی کی اسی سی کو تو یہ پہلے نہیں ہوتا تھا یہ پہلی دفعہ یہ موجودہ گورنمنٹ جو مخلوق حکومت ہے اس میں یہ انہوں نے ایک نیا سلسل شکر کی ہے جو کہ ہمارے ابھی تقام اس کو کمپلینٹی کر پا رہے کہ ان کا رول کیا ہے کس قانون کے تحت ہے کس طرح یہ ان کو ایم پاور ہوئی ہے اور پھر کیا اب ایسی کی کے فیصلے کے بعد یہ دوبارہ فیڈل گورنمنٹ میں جائے گی یا یہ ایسی حالت میں امپلیمنٹ ہو جائے گی ہماری جو پرائیس پالیسی دوہزار اکھارہ کی اس میں یہ سیہ ہوا تھا کہ جو سیہ کیا ہی آئے گا اور اس میں ایک سیسن ٹویل میں ہے جس کے تحت ایسے غیر معمولی حالات ہو جائیں تو وفاقی حکومت ایک ایڈیسمنٹ پرائیس دے گی اور بیس میں ملی بھی تھی فیڈل گورنمنٹ نے دیتی لیکن اب کیونکہ حالات غیر معمولی سے بھی زیادہ بڑھ چکے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں آرہے کہ وفاقی حکومت اس طرف کا فیصلہ کی نہیں کر دیں جو ہماری انڈسٹری اکراؤس دا بور 38 پرسنٹ مانگ رہی ہے پاکستانی روپی کی ڈیویلیویشن ہے انٹر مارکٹ میں مٹیریلز کی کاؤز بڑھ کی ہے ٹرانسپورٹیشن کاؤز بڑھ کی ہے مٹیریلز کی کاؤز بڑھ کی ہے کسی وجہ سے مارکٹ میں اتیاد کی چھوٹیج ہو رہی ہے دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں اور ہمارے جو اسوشیشن ہے اس نے بھی یہ واضح تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ فیڈل گورنمنٹ پولیٹکل فیصلہ لینے کی خلاہیت نہیں رکھتی بہرحال ایک پبلیٹیٹیٹیو ہوتے ہیں ان کے لیے لیکن کیوں کہ وہ دوا کا مسئلہ ہے کہ اگر دوا ملے نہ مریض کو تو یہ ایک بہت خطنات بات ہوتی ہے اور اس وقت آپ دیکھ رہے کہ اس پتالوں میں دوائیاں شوٹ ہیں انیسیڈیا کی دوائیاں سرگلیاں ڈیفر ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ اگر بات کی جائے جو فیڈلل منسٹرز کے ساتھ آپ لوگ کی میٹنگ تھی اجلاس ہوا پھر اس میں تو یہ بات واضح طور پر سامنے آئی تھی کہ کوئی ایسا فیصلہ سامنے نہیں آئی تھی کہ اضافہ کیا جائے گا پھر ای سی سی کے اندر اس معاملے کو اٹھایا گیا تو اس میں عدویات کی قیمت تمہیں اضافے کی منظوری دی گئی ہے نہیں نہیں یہ 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 نہیں وہ اس میں ہماری اس میں کوئی چیز نہیں ہے اصل میں مطلب یہ یہ دو مہینے پہلے ڈرگ پرائسنگ پالیسی نے ریکمنٹ کی تھی اس عدویات کی جو ہارڈشپ کیسز ہوتے ہیں یہ ہارڈشپ کیسز ہوتے ہیں کہ جب کوئی کمپنی کہہ جائے یہ جنابوں کے دو ہے یہ دوہ بنانا ہے تو وہ ہارڈشپ کیسز ہوتے ہیں اس کا بڑا لبا پروسس ہوتا ہے کہ ریجنل باسکر دیکھی جاتی ہے اس کا مطابق جو لوئس باسکر میں آویلیبل چیز ہوتی ہے وہ پرائس یہ پاکستان میں کی جاتی ہے یہ ایک سسلا ہے لیکن پرابلم ہم تو اکر آسلہ کا بہت مانگ رہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے کہ سب دوہ کا مسئلہ ہو رہا ہے اس وقت انڈسٹری نے نوٹی کی ہے سات دن کا جس کے اوپر وفاقی وزیر سید ساتھ نے اس پرشل سیکری ہیلت اور سیو ڈرائب بھی تشریف لائے تھے اور انہوں نے ہمیں ایک طرح سے یہ ایک ہمتہ اور مانگا ہے انڈسٹری کے یہ اپنے انڈسٹری ابھی ایک ہمتہ بند نہ کریں لیکن ہم تو تیار بیٹھے تھے کہ ایک ہمتے میں ہم اس طرف جائیں گے کہ اگر ہمیں بارہ نہیں کھائے گا لیکن اب انہوں نے چونکہ ہم سے ریکویسٹ کی ایک ہفتے کی لیکن فیڈرل ہیلپ نسٹر نے تو یقین دیانی کرائی ہے نا پی پی ایم اے کو کہ اس مسئلے کا جلدہ جلد حل نکالا جائے گا یا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ پرائیم نسٹر سے بات کریں گے تو کوئی ڈیڈ لائن دی ہے کہ کب تک اس مسئلے کا حل نکال لیا جائے گا انہوں نے ایک ہفتہ مان گیا ہم سے کیونکہ ڈریپ کی جانب سے تو منع کر دیا گیا تھا قیمتوں کے اضافے پر نہیں ڈریپ نے منع نہیں کیا اچھا یہ فیڈرل کیمیٹ میں ڈسکیشن ہوئی تھی اور فیڈرل کیمیٹ نے اس کو ٹرن ڈاؤنٹ کیا تھا چالے ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے صاحب وحید قیسر صاحب موجود ہے سابق پریزیڈنٹ پی پی ایم اے کے اور ایک وقفے کی طرف جائیں گے اس کے بعد بات کریں گے دیگر سٹوریز پر اور کچھ پولٹیکل سینیریو جو اس وقت بیلٹ ہوتا نظر آ رہا ہے احتجاج کی طرف سیاسی جماعتیں جاتی نظر آ رہی ہیں کیا معاملہ ہے بہت کے بعد